سٹوڈنٹس آج ایڈی پی ایوری ڈی سائنس میں جو ڈیوائیس ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کیمرہ اور جیسے کہ آپ کو یہ پکچر میں نظر آ رہا ہے یہ وہ کیمرہ ہے جو بہت انیشیل سٹیجیز میں یا انیشیل پیریڈ میں یوز ہوتا تھا آج کل تو ویسے بھی موبائل فون پر جو کیمرہ سے ان کا ٹرینڈ ہے کوئی بھی ایونٹ ہو تو ہم موبائل فون کے جو کیمرہ ہوتے ہیں ان سے پکس وغیرہ یا ویڈیوز وغیرہ بنا لیتے ہیں آج کل ڈیجیل کیمرہ کا دماننا ہے لیکن یہ جو کیمرہ آپ کے در نظر آ رہا ہے یہ بلکل ہی سیمپل کیمرہ ہے اس میں جو پارٹس ہوتے تھے بہت ہی سیمپل پارٹس تھے اس کے پارٹس آف کیمرہ میں در وز لینس، شٹر، اپرچر، ویو فائنڈر اور فلم فلم جو رول ہوتا تھا جس کو ہم کیمرہ میں ڈالتے تھے اور پھر اس کے بعد پکس لی جاتی تھی ایمیجز لیے جاتے تھے اور اس کے بعد وہ جو رول ہوتا تھا اس کو ڈیویلپ کروانے کے لیے لیے لیب میں دیا جاتا تھا پھر نیگٹیوز ہوتے تھے نیگٹیوز سے پھر تصویریں دھلکے ہم تصویریں لیتے تھے تو اب تو بلکل ہی ٹرینڈ چینج ہو گئے اب تو موبائل فونس میں ہی ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس کے علاوہ جو سپیشل کیمرہ جن کو ڈیجیٹل کیمرہ کہا جاتا ہے جس سے پکچر زرہ اچھی ہائی کالیٹی کے آتی ہیں اچھ بی لیول پہ آتی ہیں تو آج کل ان کا ٹرینڈ ہے لیکن ہم جو کیمرہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی انیشیل سٹیجز پہ جو کیمرہ جو یوز ہوتا تھا آج سے بہت بیس پچیس سال پہلے ہم اس کی بات کرنے ہیں کہ وہ اس میں کیا کیا اس کے پارٹس تھے اور وہ کیسے ور کرتے تھے تو سب سے پہلے یہ ڈائیگرام کو اگر آپ کلوز سے دیکھ لیں اس میں یہ سارا آپ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک شٹر ہے لینس ہے جو لینس ہوتا ہے کیمرے کا اس کو ہم لینس کیمرے کا ہارٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپرچر ہے یہاں پہ اپرچر ہے اور پلاسٹیک کی باڈی ہوتی تھی اس میں اور یہ یہاں پہ جو ہے یہ رول ہوتا ہے جو ہم ڈالتے ہیں اور یہاں پہ ویو فائنڈر ہے جہاں سے آپ کو مطلب آپ اپنی آئی سیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو جو سامنے جو بھی چیز ہے کیمرہ کے سامنے جس بھی چیز کے آپ تصویر لینا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور بعد میں پھر کلک کرتے ہیں کلک کرتے ہیں تو ساتھ شٹر جو ہے جیسے ہی ہم وہ بٹن دباتے ہیں تو جو شٹر ہے تھوڑی دیر کے لیے اوپن ہوتا ہے تاکہ لائٹ اندر آئے اور وہ جو ایمیج کیپچر ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ اندر جو رول ہے جس کو فلم بھی کہتے ہیں اس پہ جا کے وہ کیپچر ہو جائے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں یہاں کیمرا یہاں کیمرا یہاں کیمرا یا اگر کوئی شخص کھڑا ہے کوئی چیز ہے یا کوئی سینری ہے تو اس کو کیمرا کی آنکھ سے ریکارڈ کر لیتے ہیں اس کے امیج کو اور اگر آپ بک میں دیکھیں تو انٹروڈکشن جو ہے اس کو میں پڑھ دیتی ہوں ساتھ ساتھا کہ آپ کوئی پتا ہو کہ آپ نے کون کون سی چیزیں کرنی ہیں ایک کیمرا is a device for producing record on sensitive material of the image of a person, object اور a scene formed by a lens اور mirror system ٹھیک ہے تو اس میں آپ یہ اس کی definition یہاں تک کریں گے اس کے بعد ہے the most popular type of camera records a 24 by 36 nanometer image یہاں تک آپ نے کرنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں تک یہاں تک تقریباً definition بن جاتی ہے اس کے بعد جو کیمرا کے essential parts ہیں سب سے پہلے یہ میں نے divide کر کے بتائیں اچھا definition میں آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ جو ہم نے book میں یہاں سے لے کے یہاں تک کی ہے otherwise آپ اگر یہ simple definition 3-4 lines کی بھی لکھ دیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے آپ نے اس کی بہت complicated details میں نہیں جانا simple سی بات ہے کہ کیمرا وہ device ہے جس میں ہم سامنے والے object کا, person کا یا scenery کا image لیتے ہیں پارس آف کیمرہ 5 ہیں باری باری اب ہم نے study کرتے ہیں پہلے ہم اس کو ایک دفعہ اس کا جو sketch بنایا ہے اس سے دیکھ لیتا ہے پھر book سے بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کون کون سی line کرنی ہے کون کون سی نہیں کرنی سب سے پہلے lens کی بات کریں تو جو lens ہوتا ہے اگر آپ پک میں دیکھیں یہ جو ہے یہ آپ کو lens نظر آرہا ہوگا یہ lens جو ہے it is actually the heart of the camera یہ کیمرے کا دل ہے کیا یہ function کرتا ہے the lens reflects the light that comes from an object سامنے جو بھی object ہے اس سے جو light ہے اس کو reflect کرتا ہے and focuses it as a sharp image on the film اور وہ جو سامنے object ہے اس کی تصویر کا ایک sharp image بناتا ہے اکس بناتا ہے image بناتا ہے فلم کے اوپر جو اندر رول ہوتا ہے کیمرے کے اندر تو یہ lens ہو گیا اس کو ہم ایک دفعہ بک سے دیکھ لیتے ہیں same وہی lines لکھی ہو گیا the lens or objective آپ صرف lens کریں اس کو the lens is the heart of the camera آگے آپ نے the next line better نہیں کرنی اگر آپ to the point لکھیں گے تو میرے مطابق وہ زیادہ better ہے یہ میں ساتھ ساتھ بتا بھی نہیں ہوں کہ یہ line آپ نے نہیں کرنی آپ نے جس یہ والی کرنی ہے the lens is the heart of the camera اس کے بعد یہ اس کا function ہے the lens reflects the light that comes from an object and focuses it as a sharp image on the film ٹھیک ہے اب ہم next دیکھیں گے shutter کہ جو shutter ہے وہ کیا ہوتا ہے شیٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سامنے کوئی بھی پہلے ہم جس بھی چیز کے ہم دصویر کھینچنا چاہا رہے ہیں اس پر فوکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بٹن دباتے ہیں کیمرہ کا تو جیسے ہی کیمرے کا بٹن دباتے ہیں تو جو shutter ہے اس کو ہم gate بھی کہتے ہیں کہ کیمرے کا جو دروازہ ہے وہ کھل جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے یہ نہیں کہ وہ کھلا ہی رہے گا اور کھلتا ہے اس لیے تاکہ وہ جو لائٹ ہے ایمیج سے عفل ہے وہ فلن کے اوپر ایمیج بن جائے یہ کھلتا ہے شیٹر جات ہے کھلتا ہے اس لیے کھلے گا یہ کھلتا ہے جو لائٹ ہے سامنے والے ایمیج سے ریفریکٹ ہے اس کی جو لائٹ ہے وہ فلن کے اوپر ڈیویلپ ہو سکے اس کو ایک دفہ بک سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے بسیم لائننگ ہے the shutter is like a small gate that opens for a very short time to let the light in before closing again یہاں تک کریں گے آپ اس سے next line یہ نہیں کرنی آپ relevant رکھیں بس اس کے بعد ہے aperture aperture اگر آپ کی ڈائیگرام میں گوڑ سے دیکھیں تو aperture یہ ہے یہ small hole کو کہتے ہیں چھوٹے سے سراغ کو it is a hole اوپ کیا آپ کو نظر آرہا ہوگا نہیں تو اس کا میں direction change کر دیتی ہوں اب سہی ہے it is a hole that is made when the shutter opens یعنی کہ جب وہ گیٹ کھلے گا تھوڑی دیر کے لیے کیمرے کا تو اس time ایک hole آپ کو نظر آئے گا a diaphragm is a device that controls the size of aperture diaphragm وہ device a camera کے اندر جو aperture کے size کو control کرتی ہے تو اس کو بک سے دیکھتے ہیں the aperture is the hole that is made when the shutter opens a diaphragm is a device that controls the size of the aperture through which the light enters ٹھیک ہے ڈایافرام جو ہے وہ aperture کے size کو control کرتا ہے اب دیکھیں shutter کا کام تو یہ ہے کہ اس نے کھلنا ہے تاکہ light جو ہے وہ اندر آسکے کیمرہ کے اندر آسکے میرے سے reflect ہوکے اب یہ جو aperture ہے یہ ایک hole ہے actually light اس hole سے ہی enter ہوگی اندر ٹھیک ہے تو ہم نے صرف یہاں تک کرنا ہے enters تک اس سے آگے یہ والی lines آپ نے نہیں کرنی اس کے بعد ہے viewfinder اچھے دیکھیں یہ viewfinder آپ کو ادھر نظر آرہا ہوگا بہت سے بچوں نے اگر کیمرہ یوز کیا ہے تو جب آپ کیمرہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو سائیڈ سے جو آنگ آنگ کے ذریعے آپ image پہ فوکس کرتے ہیں سیٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے کہ سامنے آپ نے کس چیز کا اس کو ہم آئی جو جس جگہ پہ سیٹ کرتے ہیں اس کو viewfinder کہتنے ہیں سامنے ہم نے کتنا فوکس رکھنا ہے کس چیز کی تصویر لینی ہے یہ آپ کو viewfinder میں نظر آئے گی تو what is viewfinder an optical viewfinder is a small low power telescope جس طرح دوربین کی طرح دوربین میں جس طرح ہم دیکھنا ہے کہ سامنے کون سی چیز ہے اس طرح کیمرے کے اندر جو چھوٹی سے دوربین ہوتی ہے وہاں سے جس سے سامنے والی جو تصویر ہے یا جو سامنے والا منظر ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے چاہے وہاں پہ کوئی شخص کھڑا ہے کوئی چیز ہے یا کوئی سین ہے تو اس جگہ کو ہم viewfinder کہیں گے it is a small low power telescopic device in which the image is formed so as to define the view یعنی کہ simple words میں viewfinder اس کو کہتے ہیں اب اس کو میں بک سے بھی بتا دوں اس میں آپ نے یہاں سے شروع کر رہا ہے and سے اگر آپ تھوڑا سا problem نہ ہو تو اس کو میں ادھر سے اس طرح نشان لگا کے بتا دیوں an optical viewfinder often combined with a range finder بعض دفع optical viewfinder کے ساتھ range finder بھی ہوتا ہے جس سے ہم دور یا نزدیک کر سکتے ہیں is essentially a small low power telescopic device in which image is formed so as to define the view یہاں تک کرنا ہے آپ نے صرف ٹھیک ہے تو viewfinder generally کیا ہے کہ جس سے ایک telescope یا دوربین کی ترہا کیمرے کا وہ حصہ جس سے ہم سامنے والے image کو focus کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں نظر آئے گا کہ سامنے چیز کیا ہے ہمارے کیمرہ ہم focus کس پہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہے last جو part ہے کیمرے کا وہ ہے film it is present inside the camera اسرونس سے یہ جن بچوں نے تو use کیا ہے یا بہت سے جو مطلب لوگ بہت سے جگہ پہ ابھی بھی میں بھی use ہوتا ہو تو کیا کرتے ہیں کہ کیمرہ میں رول ڈلوایا جاتا ہے اور اس رول کو ہم فلم کہہ رہے ہیں it is sensitive to light اس کو لائٹ میں ہم نہیں رکھتے کیونکہ لائٹ میں رکھنے سے یہ خراب ہو جاتا ہے یہ جب develop کرواتے ہیں تصویریں تو یہ direct photo lab میں دی جاتے ہیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو نکالتے ہیں کیونکہ it is very sensitive to light ذرا سی اس پہ روشنی پڑے تو اس پہ chemical changes آ جاتے ہیں اور تصویریں خراب ہونے کا خطشہ ہے it is quoted with photo sensitive chemicals that change state when light shines on them تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ نکال کے develop کروایا جاتا ہے lab میں جب یہ رول کو جو بھی جس طرح professional اس کو develop کرتے ہیں تو negatives بنتے ہیں negatives آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ایک طرح کی black and white x-ray type material ہوتا ہے تصویریں ہوتی ہیں اس میں black and white تصویریں آپ کو نظر آرہی ہوتی ہیں x-ray film کی طرح پھر بعد نے ان کو اچھے کاغذ کے اوپر develop کیا جاتا ہے تو اس کو ایک دفعہ repeat کر دیتی ہوں film کو the film inside the camera is sensitive to light it is coated with photo sensitive chemicals which change their state when light shines on them یہاں تک کرنا ہے آپ نے last line نہیں کرنی دیس سے لے کے ادرس تک نہیں کرنی اس کو ہم pen کے ساتھ بھی کر لائٹ enters ٹھیک ہے تو ایک دفعہ اس کو repeat کر لیتے ہیں بک سے ہی کر رہی ہوں کیمرا جو ہے یہ اس کی پکچر ہے اس کی پہلے introduction میں ہم نے definition پڑھی یہاں سے لے کے یہاں تک کیمرا وہ device ہے جس میں ہم سامنے والے object ہے person ہے یا scene کو اس کا image ریکارڈ کرتے ہیں اس پڑھے لینس میں کیا ہوتا ہے لینس جو ہے وہ light کو ریفریکٹ کرتا ہے اس image سے جو سامنے ہے اس ٹیز کے image کو پھر وہ کیپچر کر کہاں پہ ڈالتا ہے فلم کے اوپر جو کیمرا کے اندر فلم ہوتی ہے اس کے اوپر لینس ریفریکٹ the light that comes from an object and focuses it as a sharp image of the film یعنی اس کا basic function کیا ہے light کو ریفریکٹ کرنا جو object سے آتی ہے it is the heart of the camera پھر شٹر ہے اس کو ہم کیمرے دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لئے کھلتا ہے جب ہم کیمرے جو بھی scene ہے کیمرے کے اندر جس کی بھی آپ تصویر لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ سے پھر آپ فوکس کر سکتے ہیں کہ تصویر نزدیک سے لینی ہے جیسے بھی آپ لینا چاہے اس کے بعد فلم ہے فلم کہتے ہیں رول کو جو ہم اندر ڈالتے ہیں یہ کہاں پہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس رول کے زیر پھر ہم تصویریں جو وہ develop کرتے تو hope students آج کا topic آپ کو اچھے سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی confusion ہو تو آپ کومنٹس میں کوئی بھی question لکھ سکتے ہیں